اسلام علیکم ڈیرسپیڈنٹس آج ہم لوگ مینیول ریسرچ پروجیکٹ جو کہ بی ایٹ کا ایک سبجیکٹ ہے اس کورس کوڈ چیاسی تیرہ ہے اور اس کے جو ترٹین کوئیسٹن ہے آج ہم لوگ ترٹین کوئیسٹن جو ہے وہ ڈسکس کرنے والے ہیں اور یہ جو ہے بہت ہی امپارٹنٹ کوئیسٹنز ہے تو یہ جو ہے ریسرچ اب کرو گے تو یہ کوئیسٹن آپ نے لازمی کرنے ہوتے ہیں اور بعد میں اے آئی اوشو یعنی کلامہ اکبال اوپن انورسٹی کو سینٹ کرنے ہوتے ہیں تو کوئیسٹن کی طرف آتے ہیں ہم لوگ پہلا جو کوئیسٹن ہے اوورال آف دی پارٹسپیشن بیگراؤنڈ آف دی پارٹسپیشن آف دی پروجیکٹ ایریا سکول سوشیو ایکنومک سٹیٹس اکوپیشن پروفیشن ارننگ ٹرینڈ آف میجورٹی آف دی پیرنٹس لیٹریسی ریٹ آکیڈمی کوالٹی آف دی کمیونٹی آف دی کمیونٹی آف دی سکول ایسٹیویٹی یعنی کہ اس کوسچن کے جو دس نمبر ہے اس کوسچن کے دس نمبر ہے اس میں آپ نے کیا کرنا ہوتا ہے یہ جو خالی پیجز لائنن دی ہوئے آپ نے اس کوسچن کا انسر یہاں پر لکھنا ہے اس میں یہ لکھنا ہے پہلا جو ہے پوچھا گیا ہے آپ سے کہ مطلب آپ پروجیکٹ جو کر رہے ہو آپ کس سکول سے کر رہے ہو سکول کا ایریا کہاں ہے اور وہاں کا جو سکول ہے اس کا جو اکنامی ہے وہ کیا ہے اور لوگوں کا جو اکپیشن ہے جو کاربار ہے ذریعہ ہے پروفیشن ہے یا جاب وغیرہ ہے جو بھی وہ کیا ہے آپ نے ان کا بتانا ہے جو سٹوڈنٹس پڑتے ہیں ان کے پیرنٹس کا اس ایریا کا یعنی کہ ان کا جو کمانے کا ذریعہ ہے وہ کیا ہے اور وہاں پر جو پروجیکٹ کر رہے ہو وہاں اس ایریا میں لوگوں کا جو ہے ایڈوکیشن ریٹ کتنا ہے یعنی کہ زیادہ تر پڑے لکھے ہیں یا مثال کے طور پر گاؤں ہیں ویلیج ہے وہ ہم پر جو ایک آشتکاری کرتے ہیں کسان ہے یا کیا ہے ان کے بارے میں آپ نے لکھنا ہے پھر آپ نے جو اکیڈمی جس میں آپ وہ کر رہے ہو اپنا ریسرچ کر رہے ہو آپ نے اس اکیڈمی کی کوالٹیز لکھنی ہے یعنی کہ خصوصیات لکھنی ہے جتنی بھی خصوصیات ہے اس اکیڈمی سکول کے آپ نے اس کے خصوصیات لکھنی ہے اور اس کے علاوہ جو کمیونٹی وہاں کا ٹھیک ہے نا آپ نے اس کے بارے میں بھی لکھنا ہے جہاں پر یہ سکول ہے تو یہ ہمارا پہلا قویسچن ہو گیا اور اس کے دس نمبر ہے پھر آتے ہیں دوسرے قویسچن کی طرف یہاں پر آپ تیم لکھو گے تیم جو آپ کو دے گا اور سب تیم بھی دے گا اور ٹاپک بھی دے گا پھر آپ سے یہ پوچھے گا پھر آپ کو یہ دوسرے قویسچن میں یہ بھی دس نمبر کا یہاں پر آپ نے کیا کرنا ہے یہاں سے آپ سے پوچھا جا رہا ہے کہ آپ نے اس سب تیم کو اور ٹاپک کو کیوں سیلیکٹ کیا تو یہاں پر وہ وجہات مثال کی طور پر آپ نے ٹاپک سیلیکٹ کیا ہے آنسٹی کا یہاں سے آپ سے پوچھے گا کہ آپ نے آنسٹی کیوں سیلیکٹ کیا تو آپ جو ہے اپنا جواب بتاؤ گے کہ میں نے اس لیے کیا کیونکہ اس کے بہت سے فوائد ہے اس سے جو ہے امارا جو کام ہے وہ ار کام اگر ہم مخلصی سے کریں گے ایمانداری سے کریں گے تو وہ کام امارا صحیح ہو جائے گا مطلب اس طرح کے جو ہے لکھنا ہے اور اپنے جو ہے آپ کا جو ایکسپیرینس ہے اس ایکسپیرینس کے مطابق آپ نے کیا کرنا ہے اس تجربے کی بنیاد پر آپ نے اس کا انصر دینا ہے یعنی کہ آپ جہاں جس سکول میں گئے جس ادارے میں گئے وہاں پر آپ کو جو جو بھی مشکلات پیش آئے وہاں اپنے یہاں پر لکھنے ہیں مثال کے طور پر میں کہتا ہوں کہ میں گیا کسی سکول میں مجھے وہاں پر جو ہے مشکلات پیش آئے مطلب سٹوڈنٹس تھے میں پہلی دفع گیا تو مجھے ایکسپیرینس نہیں تھا کہ کس طرح جو ہے کلاس روم کو کنٹرول کرنا ہے تو یہ مشکلات تھے مطلب یہ جو مشکلات ہیں یہاں پر آپ نے جو پرابلمز آپ نے فیس کیے ہیں پروجیکٹ کے دوران وہ آپ نے یہاں پر لکھنے ہیں ٹھیک ہے پھر آتے ہیں اس کے بھی پانچ مارکس ہیں ٹھیک ہے نا what was your discussion with your colleague friend, senior teacher or supervisor regarding the problem یعنی کہ اس میں جو ہے آپ نے جتنی مشکلات تھے مطلب آپ کو پیش آئے تھے ابھی آپ نے اپنے کلیگ جو آپ کے ساتھ پروجیکٹ کر رہے ہیں ان کے ساتھ آپ کی کیا بات چیت ہو ہی یعنی کہ کس کے مطالق یعنی جو پرابلمز تھے پروجیکٹ میں جو مسائل تھے ان کے مطالق آپ نے اپنے فرینڈ سے کیا بات چیت کی مطلب کیسے ڈسکس کیا اس کو پھر اپنے فرینڈ کے ساتھ اس کو ڈسکس فرینڈ کے ساتھ مطلب اپنے ڈسکس کیا کہ مجھے یہ مشکلات آئی ہیں ان سے میں کیسے مطلب اس مشکلات پر کیسے کھابو پا سکوں اور جو سکول کی سینئر ٹیچر ہوتے ہیں ان سے بھی آپ نے کیا ڈسکس کیا اپنے پروجیکٹ کے مطالق اور جو سکول کا سپروائزر ہے اس سے بھی آپ نے کیا بات چیت کیا ان مسئلوں کے بارے میں جو آپ کو پیش آئے تھے یہ مطلب آپ نے کیا کرنا یہاں پر لکھنے ہیں ٹھیک ہے آج ہم نے یہاں تک کوئسٹن کے اور باقی اس کے جو تیرا کوئسٹن ہے وہ میں آنے والی لیکچر میں آپ کو بتاتا رہوں گا تو آج کا لیکچر یہاں تک اللہ حافظ